اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نسلی علی رسولِ حل کریم میں ہوں محمد سلیم خان نیازی اپنے یوٹیوب چینل بھولے بادشاہ کے ساتھ نواب سر صادق محمد خان عباسی پنجم جن کو ریاست بھر کے لوگ پیار سے دولہ سے ہی کہتے تھے ان کی جہداد کی تقسیم کے معاملات ہیں اور آئے دن ایسی انکشافات ہو رہے ہیں کہ حیرت زدہ رہ جاتا ہوں میں بھی اور وہ تمام حیرت انگیز انکشافات لوگوں تک پہنچانا میں اپنا فرض سمجھتا ہوں تاکہ ایک تو لوگوں کو وہ ساری زبانیں جاتے ہیں نتارات ویورا کرنے جو آسانگی تھی دوسرا یہ ہے کہ جو حق تلفی ہوئی یا ہو رہی ہے شاید اس کا ازالہ ممکن ہو جائے سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ دو ہزار چھے میں فیڈرل گورنمنٹ نے چولستان ڈیولپمنٹ آثارٹی سے جو ریکارڈ مانگا تھا نواب صاحب کی جہدادوں کا تو چولستان ڈیولپمنٹ آثارٹی ہی کی طرف سے مہیا کیے گئے ریکارڈ کے مطابق چک نمبر گیارہ ڈی آر بی چک نمبر بارہ ڈی آر بی چک نمبر تیرہ ڈی آر بی چک نمبر ایک سو بیس ڈی آر بی چک نمبر ایک سو اکیس ڈی آر بی یہ نواب صاحب صادق محمد خان کی جائداد تھا یہ نوٹیفائیڈ پراپرٹی تھی جو چولستان ڈیولپمنٹ آثارٹی کی طرف سے تفصیلات مہیا کی گئیں اور خاندان اباسیہ ہی کی شخصیات نے انتہائی افسردگی کے ساتھ بتایا کہ اب ان چکوک کا ریکارڈ میں نام ہی نہیں ہے یعنی یہ ریکارڈ پر موجود ہی نہیں ہے ان کو غیب کر دیا گیا ہے اب یہ چولستان ڈیولپمنٹ آثارٹی کے بااختیار لوگوں نے کن لوگوں میں باتا کن کے قبضے کروائے کہ نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ ان کے نام تک ہی ختم کر دیا گیا ریکارڈ میں سے جبکہ فیڈرل گورنمنٹ کو مہیا کیے گیا ریکارڈ میں آج بھی وہ دستاویزات بقال اباسی وہ رسا کے موجود ہیں جن میں ان چکوک کا تذکرہ ہے میں اپنے اس ولوک میں آج بات کرنا چاہوں گا نواب سر صادق محمد خان اباسی کے کروڑوں روپے اس دور کے اس دور کے کروڑوں روپے آج کے تو وہ یقین ان عربوں روپے بن جاتے ہیں کہ تین تاج شاہی تاج اور وہ کٹمالہ ساری زبان جانے ہیں کٹمالہ وہ بڑے بڑے ہار جو انتہائی قیمتی ہیروں سے مزین تھے اور مختلف پتھروں سے اور جو سونے سے بنائے گئے تھے وہ جو گلے میں ڈالا گتے تھے آپ نیٹ پر نواب سر صادق محمد خان کی تصاویر دیکھیں اس سے پہلے نوابوں کی تصاویر دیکھیں تو ایک دو تاج تو آپ کو مستقل دکھائی دیں گے جو ہر اباسی نواب کے سر پر رکھا جاتا تھا لیکن پھر نواب صادق محمد خان پنجم کے دور تک آتے آتے ان میں اور اضافہ ہوا اور وہ جو گلے میں ڈالے جانے والے جو ہار تھے وہ مختلف اشکال میں خوبصورت طریقے سے بنا کر ان کی تعداد میں بھی بہت زیادہ اضافہ ہوا لیکن جب جیداد کی تقسیم ہوئی تو میں یہ تفصیلات سن کر حیران رہ گیا کہ مجھے ورساہ نے بتایا کہ ان تاجوں کا جو نواب صادق محمد خان کے سر پر سجائے جاتے تھے باوقت دربار اور مختلف ایسی تقریبات جس میں آلہ سطح کی شخصیات شامل ہوتی تھی تقریبات ہوتی تھی ان تاج کا وہ جو تین عدد تھے تین عدد تو سامنے دکھائی دے رہے ہیں لیکن جو ان سے سائزوں میں چھوٹے تھے وہ بھی لا تعداد تھے اور اس کے علاوہ وہ جو ساری زبانیں جب میں پہلے دست گیا مالہ سنے دن کٹ مالہ سنے دن تو وہ جو تھے ان کا اب نام و نشان نہیں ہے یعنی جو تئیس وارثان تھے ان میں سے کسی کو بھی ان قیمتی اور کروڑوں روپے مالیت کی اشیاء میں سے ایک ٹکا تک نہیں ملا نباب سر صادق محمد خان عباسی کے جو ای ڈی سی جی تھے میجر قاسم عباسی صاحب جو ان کے سگے بیٹے تھے وہ ان کے ساتھ ہوا کرتے تھے اللہ نے ان کو اپنے پاس بلا لیا اگر آج وہ زندہ ہوتے تھے تو لا تعداد سچائیاں ان سے سنی جا سکتی تھیں کیونکہ وہ مکمل ان معاملات کی دیکھ بال کیا کرتے تھے اور آخری دنوں تک وہ نباب صاحب کے ساتھ ہی رہے جب آخر انیس سو چھ سٹھ میں نباب صاحب کی وفات ہوئی تو اس وقت وہ انگلینڈ میں تھے اور انگلینڈ جاتے ہوئے جو تازہ معلومات مجھے ملی ہیں انتہائی باخبر لوگوں سے انہوں نے یہی بتایا ہے کہ وہ اپنے تینوں تاج اور وہ جو کٹمالہ وہ جو گلے میں پینا کرتے تھے جو اس دور میں میں پہلے بھی ارض کر چکا ہوں کوئی کروڑوں روپے مالیت کے تھے اور اس کے علاوہ بھی کافی سارے زیورات جو تھے وہ اپنے آخری دورہ انگلینڈ میں وہ اپنے ساتھ ہی انگلینڈ میں لے کر چلے گئے تھے اور یہ بھی معلومات ملی ہیں کہ ان میں سے کچھ زیورات کو انہوں نے وہاں کچھ خانگی ضروریات ہوں گی یا کچھ اور مجبوریاں ہوں گی بیچا بھی تھا لیکن وہ جو تاج تھے اور جو کٹمالہ تھے ان کے گلے والے وہ ان کے پاس ہی تھے اور کچھ زیورات جو یہاں سے لے گئے تھے ان میں سے کچھ بیچ کر کچھ اور بھی بچے ہوئے تھے لیکن ان کی وفات کے بعد ان زیورات کا اور ان تاج کا تاجوں کہا جائے کیونکہ وہ تین عدد تو ساتھ ہی تھے ان کے اور جو چھوٹے سائز میں تھے جن کی تعداد صحیح معنوں میں کسی کو معلوم نہیں ہے ان کا ذکری نہیں ہے بارالوہ جو بڑے تاج تھے وہ تین عدد ان کے ساتھ ہی تھے اس وقت اور ان کا آج تک کوئی ریکارڈ نہیں ملا کہ وہ کہاں گئے نواب صاحب کی ڈیڈ باڈی کے ساتھ یہ اشیاں واپس نہیں آئیں کیونکہ واپس یہاں آتی تو تحویل میں لی جاتی اور پھر ان کے متعلق سب کو علم ہوتا کہ وہ کہاں پڑی ہیں اور یقیناً پھر وہ ورساہ میں بھی ان کا حصہ بنتا لیکن اس کے بارے میں یعنی سچائی اگر مل جائے جو ایتھینٹک ہو تو اس کا بیان کرنا شاید خاندان عباسیہ میں نفاق کا باعث بن جائے اس لیے عموماً ورساہ جو ہیں اس پر بات کرتے ہوئے خاموش ہو جاتے ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ شایدہ وجیج گئی ہے ہونہ آپہ سے چنان لڑکھڑوں ساں بہرحال یہ تو تیہ ہے کہ یہ اتنے قیمتی تاج اور کٹمالہ جو کروڑ روپے مالیت کے تھے اس وقت جو ارد گرد موجود تھے نواب سر صادق عمد خان عباسی کے ان کی بیماری کے دوران ان کی وفات کے دوران انہی لوگوں نے ہی قبضے میں لیے ہوں گے شاید ان کے پاس ہوں یا انہوں نے بیج دیے ہوں یہ میرے رب کو پتا ہے جی وہ تلکھ تھی وہ شالہ جی وہ تلکھ تھی وہ شالہ موسیقی